السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبیہم بحسان الہ ومدین جناب صدر اجلاس ہمیں جمعیت اہل حدیث تلنگانہ ممنان خصوصی اشتیز اور اجلاس میں موجود علماء کرام اور حاضرین اجلاس اجلاس اپنے عنوان کے لحاظ سے نہایت ہی اہم اجلاس ہے کیونکہ اس اجلاس میں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جن کے تعلق سے ہم گفتکوں کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دین سے ہے یہی وہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے جو وہی کے زمانے کو دیکھے ہیں جنہیں اللہ عز و ظل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے منتخب کر لیا تھا اسی لئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ لَا تَصُبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ اللہ کے رسول کے اصحاب کو گالی نہ دو لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَتًا خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو گالی نہ دو ان میں سے کسی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھلی رہنا تمہارے چالیس سال کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور بعض دعائیتوں میں ہیں مِنْ عبادتِ اَحَدِكُمْ عَمْرَةِ تم میں کہیں ایک سخص کے عمر بھر کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیان کرتے ہوئے کہ فرماتے ہیں یہ اس امت کے افضل افراد تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں عبر رہا قلوبا ان کے دل بہت نیت تھے وَعْمَقَهَا عِلْمًا ان کے علم بہت زیادہ غیرہ تھا وَقَلُّهَ تَكَلُّفًا ان کے زندگی تکلُّف سے خالی تھی اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ عز و ذل نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لئے اور اپنے دین کے قائم کرنے کے لئے منتخب کر لیا تھا لہذا فَعْتَرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ان کے فضل کا اعتراف کرو اور ان کے طریقے پر ان کے آثار پر چلو تو لہذا برادران اسلام آج کے اجلاس سے ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہے جن کے ذریعے سے اللہ عز و ذل نے جنہیں اللہ عز و ذل نے اپنے نبی کے صحبت کے لئے منتخب کر لیا اور جن کے ذریعے سے دین ہم تک مہنچا ہے تو لہذا صحابہ کرام کی تعظیم درقیقت دین کی تعظیم ہے صحابہ کرام کی توہین درقیقت دین کی توہین ہے اس لئے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں صحابہ کرام پر تعان کرتے ہیں درقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعان کرتے ہیں وہ عزیز ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں لیکن صحابہ اکرام کو گالی دے کر ان میں نقص نکال کر ان پر تعان کر کر گوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نبی اچھے ہوتے تو اللہ عز وزل ان کے لئے اچھے ساتھی فراہم کرتے تو لہذا ہمیں یہ چاہیے صحابہ اکرام کی عظمت کو اور ان کے مقام کو پہچانے اور ان کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کو پہچانے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی تم میرے ساتھیوں کو گالی دے دو تم میں سے ایک شخص اگر وہ حد کے پہاڑ کے برابر بھی خرص کرے ان کے عمل کے ان کے نقی کے مد یا عادے کے برابر بھی پہنچنے سکتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسا کہ امام تحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں لا نفریتو فی حب احد منہم ولا نتبر من احد منہم ان میں سے کسی ایک کے محبت میں نہ ہم افراد سے کام لیتے ہیں نہ ان میں سے کسی سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں وَنُبْغِذُ مَنْ يُبْغِذُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ اور ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے اور ان کا تذکرہ حق کے بغیر کہتا ہے اور لا نذکرهم اللہ بخیر ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں اور آخر میں کہا حبهم دین و ایمان و احسان ان صحابہ سے محبت کرنا یہ دین ہے یہ ایمان ہے یہ احسان ہے وَبُغْذُهُمْ اور ان صحابہ سے بغض رکھنا کفر و نفاق و تغیان یہ کفر ہے اور نفاق ہے اور شرکشی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھئے جن لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ معددانہ رویہ اختیار کیا غلط رویہ اختیار کیا تو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ عز و جل نے انہیں مختلف فتنوں میں مقتلع کر دیا کسی کا دین دھوٹ بولنا ہے کسی کے یہاں اسمت دری دین بن گیا ہے اور بہت سارے وہ روشن خیال جنہوں نے صحابہ کرام کے زندگی پر اپنا قلب اٹھایا یا تو وہ انکار سنت یا ایک تشکیق سنت میں مقتلع ہو گئے تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کا تذکیرہ خیر کے ساتھ کریں ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوا ہے اس سنے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونی چاہیے کہ دونوں کے دونوں حق پر تھے اور استحاب پر مبنی عمل تھا سارے کے سارے دین کے نشرت کے لئے اٹھے تھے تو لہذا جب اللہ عز و جل نے ہمارے نیزوں کو تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا ہے تو ہم اپنی زبان کو بھی ان کے بارے میں تعانی اور سب سے اپنی زبان کو بھی ہم جو ہیں محفوظ رکھیں اور یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو صحابہ کرام کی محبت کا درس دیں کیونکہ یہ امت اس وقت تک درست رہا پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک کہ صحابہ کے راستے پر گامزن نہیں ہو اللہ عز و جل نے صحابہ کے ایمان کو میار قرار دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقْدِ احتْتَدَوْا اگر ایمان لائے جیسا کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایتی آفتہ ہوگی منافقین سے کہا آمینو کم آمن الناس تم ایمان لائو جیسا کہ لوگوں نے ایمان لائے اور اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کے راستے کو یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے جیسا رشتے رکھ کیا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں اور ہم اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تو لہذا ہمیں یہ چھائیے کہ صحابہ کرام ہم کا حق ادا کریں ان سے محبت کریں اور ان کے لئے دعا کریں ام الممن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ صحابہ کے لئے استغفار کے دعا کریں لیکن یہ لوگوں نے صحابہ کرام کے گالی کو اپنا اتیرہ بنا لیا ہے آخر میں جو بابت لنا چاہتا ہوں میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہمارے نصاب میں ہمارے کورس میں ہمارے دروس میں صحابہ کرام کی سیرت سیرت آتیرہ کو ہم اپنے نصاب اور کورس میں شامل کریں اور اس طرح سے ہمارے ایک ایسے دور میں جبکہ ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو پیوس کریں امام مالک رحمہ اللہ نے بری اچھی بات کی کہانو یعلموننا حب ابی بکر و عمر کما کہانو یعلموننا السورة من القرآن ہمارے آبا و رزدات ہمیں ابو بکر و عمر کی محبت سکلاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے اللہ عزوجل سے میری دعا ہے کہ اللہ عزوجل اس مجلس کو اپنے مقصد میں گامیہ بطا فرمائے اور ذمہ داران جمعیت کو جزائے خیر دے و صلی اللہ تعالی علی نبیل کے